السلام علیکم and welcome to my youtube channel i hope سب خیئیت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج میں آپ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہلوائی سٹائل سوجی کا ہلوہ بنانے کی ریسپی اس ریسپی کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا اور سارے سٹیپس کو صحیح سے فولو کرنا تو آپ کا بھی یہ مزدار سا سوجی کا ہلوہ بننے کا تیار ہو جائے گا تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور اگر چینل پر نیو ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو چلنے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک ڈیکچی کو گرم کر لیا تو اس کے اندر میں نے ایک کپ جو ہے وہ گھی ایٹ کیا اس کے بعد ایک کپ ہی میں نے اس میں جو ہے وہ سوجی ایٹ کی گھی اور سوجی کی کوئنٹیٹی بلکل سیم رکھنی ہے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہلک ہے میڈیوم فلیم پہ ہمیں روست کرنا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے ہلکی زیز میں خوشبو نہ آنے لگے یہ روست ہوتی رہ گی مینوائل ہم جو ہے اس کے چاشنی بنانیں گے یعنی شگر سیرف بنانیں گے تو سب سے پہلے اس کے لئے ایک سوس پین میں نے دیا ہے ہاف ون اینہ ہاف کپ پانی یعنی دیڑ کپ میں نے پانی لیا تھا اس کے اندر میں نے ایٹ کی ہے ون کپ بھر کر چینی اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے دو سے تین عدد ہری لائچی ہری لائچی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں پنچ جو ہے وہ اورنج فوڈ کلر اٹ کریں گے اگر آپ فوڈ کلر اٹ نہ کرنا چاہیں تو اٹس اپ تو یو لیکن میں فوڈ کلر اٹ کروں گی اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو اتنا کک کرنے کے چینی جو ہے وہ اچھے سے پانی میں ڈیزولف ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں چینی بلکل لیزول ہو گئی تھی ایک دانہ بھی چینی کا نہیں بچا تھا اب ہم کیا کریں گے جو سوجی کو ہم نے روست کرنے رکھا تھا وہ اس طرح کی ہو گئی تھی روست ہو گئی تھی تین سے چار منٹ نہیں میں نے اس کو رکھا تھا اس کے بعد اس میں سارا جو شگر کا پانی ہم نے بنایا ہے وائٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے کہ ہم اس کو مکس کرنا ہے ساری چیزوں کو سوجی کو اس پانی میں اس کے بعد ہم اس کو رکھ لیں گے کور کر کے پکنے کے لیے بلکل میڈیم فلیم پہ ہم اس کو جو ہے وہ کو کرنے رکھیں گے اگر زیادہ تیس فلیم پہ رکھیں گے تو یہ نیچے سے لگ جائے گا سارا جل جائے گا اس لیے اس کو بلکل جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ ہم کور کر کے رکھ دیں گے کور کرنے سے پہلے اس میں ہم اٹ کریں گے کشمش کشمش آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ گیٹ کر سکنا جتنی بھی چاہیں اس کے بعد جو ڈائی فروٹ اٹ کرنے چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پہ پھر جو ہے اس کو کور کر دیں گے چار سے مارک میڈ لئے بلکل لو فلیم پہ اس کے بعد جب میں نے اس کا کور ہٹایا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزدار سوجی کا حلوہ تیار ہے اور یہ بلکل بہار جیسا حلوہی سٹائل حلوہ ہے آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزدار سا حلوہ بن کر تیار ہو گیا تھا شیرے والا سوجی کا حلوہ یہ بنسدار سمن کے تیار ہے اب آپ اس کو حلوہ پوری ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تکہ براتا کسی چیز کے ساتھ بھی چاہیں آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں جو ہے وہ بادام کی گرنش کروں گی تاکہ اور بھی زیادہ مزدار سا یہ حلوہ جو ہے وہ لگے تو آپ نے بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کومن سیکشن میں مجھے فیڈبیک دینا محد پھولیے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی اسی طرح میں اور بھی مزدار مندار سا ریسیپی لے کر ہوں گی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ